نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی صبح انڈروائیڈ لانڈنگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدید اس پاڈکاسٹ میں ہم سیکھیں گے گوگل ٹرانسلیٹ کے بارے میں تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں گوگل ٹرانسلیٹ کو اوپن کر لیتی ہوں جس کو میں نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ٹاپ لیف پہ ٹچ کرتی ہوں یہ دو لینگویجز ہیں جو ہمیں سیٹ کرنی ہوتی اوریجنل لینگویج اور ٹرانسلیٹڈ لینگویج اوریجنل لینگویج جس میں ہم بولیں گے یا لکھیں گے اور ٹرانسلیٹ جس میں ہمیں اس لینگویج سے دوسری لینگویج میں کنورٹ کر کے دے گا اس پہ ڈابل ٹیپ کیا میں نے ٹرانسلیٹڈ لینگویج جو ہے وہ انگلیش ہے ہم اوریجنل لینگویج میں بولیں گے یا لکھیں گے اور انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا LEFT TO RIGHT SWIPE کرتی ہوں TAB TO ENTER TEXT اس پہ ہم دابل ٹیپ کریں گے اسے open کرنے کے لیے اور یہاں پر ہمیں اپنا ٹیٹس جو ہے وہ لکھنا ہوگا یا تو اگر ہم نے copy کیا ہوئے تو اس کو یہاں paste کر سکتے ہیں یہ کیامرہ کا option ہے اس پہ ہم ڈائریکگ ابھی تصویر کھیج کر بھی read کر سکتے ہیں یہ ہینڈ رائٹنگ کے لیے ہے اگر کسی کے ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہو اس کو پڑھنے کے لیے وائس یہ اپشن ہے وائس کا یعنی کہ اگر ہم لکھ کر نہیں ٹرانسلیٹ کروانا چاہتے تو وائس کے ذریعے ڈبل ٹیپ کر کے بولیں گے تب بھی وہ ٹرانسلیٹ کر دے گا اب واپس ٹیپ ٹو اینٹر ٹیکس والے اپشن پر چلتے ہیں ٹیپ ٹو اینٹر ٹیکس اس اپشن پر ڈبل ٹیپ کرتی ہوں ٹیپ ٹو اینٹر ٹیکس میں جانے کے بعد اب یہاں پر میں رومان اردو میں ٹائپ کرتی ہوں ہم نے دیکھا کہ کیا حال ہے لکھا تھا میں نے تو اس پر اس نے اس کی ٹرانسلیٹشن انگلیش میں کر دی جیسے کہ ہم نے انگلیش کو سیٹ کیا ہوا تھا ٹرانسلیٹشن کے لیے اب ایک اور سینٹنس لکھ کے دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ اب ہم نے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا میں نے لکھا تھا آپ کون ہیں تو اس کو اس نے ٹرانسلیٹ کر دیا ہوا آر یو ٹھیک ہے اب ہم لینگویج کو چینج کرتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس اوریجنل لینگویج اردو تھی وہاں پر انگلیش کر دیں گے اور جہاں پر ٹرانسلیٹڈ لینگویج انگلیش تھی اس کو اردو کر دیں گے اب یہاں پر میں نے صرف اوریجنل لینگویج کو انگلیش کیا ہے اور جو ٹرانسلیٹڈ لینگویج ہے وہ خود با خود اردو ہو گئی اور اس سے ہوگا یہ کہ اب میں انگلیش میں لکھوں گی اور اس کو ٹرانسلیٹڈ وہ اردو میں کرے گا میں نے لکھا موکم دووں میں لکھا میں نے لکھا ہاو آریجو اور اس نے کہا آپ کیسے ہو اسی طرح اس میں نہ صرف ایک ورڈ سینٹنس پیرہ گراف بلکہ جتنا بھی آپکے پاس لکھا ہو پیجس لکھیں ہوں انکو سکین کرنے کے بعد آپ یہاں پر اگر آپ کو پس کو تھی کیا دیں گے اگر کوپی کیا ہو تو پیسٹ کر کے ریٹ کر سکتے ہو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے یا کسی بھی لینگویج میں یہاں پر مختلف اور لینگویجز ہیں جس طرح ہم نے اریجنل لینگویج میں جانے کے بعد جیسے کہ ہم نے یہاں پر انگلیش یا اردو سیٹ کی تھی یہاں پر اور مختلف لینگویجز ہیں اسی طرح اے سے لے کے زیت تک مختلف لینگویجز آپ کو ملیں گی اب ہم ایک اور آپشن ہے جس کا ایمپورٹنٹ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں وائس کا ایک تو ہم نے دیکھ لیا ٹیپ ٹو اینٹر ٹیکس ہینڈ رائٹنگ کا ہے ہینڈ رائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کنورٹ تو کر دیتا ہے لیکن ہینڈ رائٹنگ ویسے بھی کیونکہ کسی کی الگ ہوتی ہے کسی کی الگ ہوتی تو اس کو جب کنورٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر کوپی کر کے اس میں وہ کچھ مسٹیکس کر دے گا تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس وارے آپشن کو زیادہ ایمپورٹنٹس نہ دیں کیونکہ یہ اتنا اچھا کام نہیں کرے گا وائس کا بٹن ہے اس پر اگر ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو ایک بیپ کی آواز آئے گی اور اس کے بعد مجھے بولنا ہے اگر میرے پاس یہاں پر ابھی انگلیش کی لینگویج سیٹ ہے تو میں آپ یہ انگلیش میں بولوں گی اور وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے گا یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ چاہیں کہ آپ کو لکھنا نہیں ہے آپ بول کر کچھ بھی ٹرانسلیٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر وائس بٹن میں ڈبل ٹیپ کریں گے بیپ کی آواز آئے گی اس کے بعد بولنا ہے اور بولنے کے بعد آپ کو وہ آنسر ٹرانسلیشن میں دے دے گا آپ کیسے ہو آئے ایل فائن میں ٹھیک ہوں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو میں نے اس کو اردو میں کہا تھا اس نے انگلیش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا یہ تھا گوگل ٹرانسلیٹ سے آپ کا مختصر سا تعرف آج کے لیے اتنا ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پوڈکاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے